ملنے جاتا ہے تو وہ مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھا مو پردے میں مائشہ کی شگیر تھے بڑے لڑے لڑے شگیر تھے تو کہا مسروق بیٹھا میں تجھے بتاؤں جو بھی تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہونا وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوڑ باندھ رہے ان کا پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوڑ بول رہے مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھا میں کہا میں کہا اممہ جی جذباتی نہ ہو وہ تھنڈے ہو وہ کیڑی گھل کر رہے ہو ذرا اس میں میرے کلی بھی چڑھا ہوا ہے انہوں نے کہا بالکل میں اس عمد میں پہلی ہوں جس نے میں نے نبیل اسلام سے پوچھا تھا یہ قرآن میں جو ذکر آیا ہے تو نبیل اسلام بتا ہے میں نے جبریل کو دیکھا اور بیٹا دوسرا وہ بندہ بھی جھوڑ بول رہا ہے جو یہ کہے کہ نبیل اسلام نے کچھ خاص باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا صورت المائدہ میں تو آپ نے رسالت کا حاکی نہیں ادا کیا تو نبیل اسلام نے کوئی چیز نہیں چھپائی سارے زوبی وڑ چڑے ہمیں عشانے پھاڑ کے کٹھائی جڑے نا اور تیشے تھلے دے کے وڑ چڑے کہ ابھی کوئی خاص گل کسی خاص نہیں دسی ساری اوپر نہیں دسی گیا جد الودا پہ غدیر خمپے اور تیسرا فرمایا کہ جی جو شخص یہ کہنا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے اس نے بھی جھوٹ بولا کیا تم قرآن نہیں پڑتے ہو کہ پانچ غیب کی کھنی کی ان کو اللہ کے علاوہ کھنی جائے اممہ عائشہ سے سیدھا قرآن تو شروع ہوگی سارے قائد اور ایون اممہ عائشہ حدیثوں کو بھی قرآن پہ پیش کرتی تھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ حدیثوں کو قرآن پہ پیش کیا حدیثیں بیان کرنے والے حضرت عمر ہیں عبداللہ بن عمر ہیں ان کی حدیثوں کو بخاری اور عمام مسلم دونوں نے نکل کیا کہ اممہ عائشہ نے دونوں کی حدیثوں کو اس فاہم کو ریجیکٹ کر دیا جو حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر نے لیا ہا تھا حالانکہ ظاہری الفاظ وہی فاہم تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر فاروق لے رہے تھے لیکن اممہ عائشہ نے قرآن کے ساتھ اس کی تعویل کی اس کا مطلب ہے اس کے بغیر سمجھ نہیں آسکتا ہم میں کوئی صحیح حدیث بھی مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی کیتا رکھیں جالی روایتیں تو صوفیاء کی چھوڑ دیں قرآن کی تعویل نہیں کریں گے حدیثوں کی تعویل کریں گے